اور یہاں پر بی جی پی نے الگ الگ سیل بنائے ہیں الگ الگ کام لوگوں کو دیا ہے اسی میں سے ایک کام ہے سکل ہندو سماج مورچہ اس کے مادہم سے لو جہاد، لینڈ جہاد ابھی بنگلہ دیش کی پرابلم اس طرح سے مسلم کے خلاف ایک ماحول بنانے کا جمہ کچھ لوگوں کو دیا گیا ہے اس میں کا پرمک نام ہے نیتیش رانے مہاراستر مائنورٹی انجیو فورم کے زلہ ادھیکش جناک ڈاکٹر اسلام بھائی صاحب سے ہم لوگ اس سلسل میں بات کریں گے نیتیش رانے کی وہ ہیٹ سپیچ جس سے مسلم سماج ناراض ہے اسی سلسل میں ہم جانا چاہیں گے بھائی صاحب سے کہ ان کی اس ہیٹ سپیچ کے اوپر میں کیا رہا ہے جی شپریہ میں ڈاکٹر اسلام بھائی ہوں یونائیٹیڈ مائنورٹی پریشت کا ادھیکش ہوں اسی پیکار سے میں مہاراستر مائنورٹی انجیو فورم کا ناکپر کا جلہ دیکھش ہوں دیکھئے کیسا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اپنے دیش کا جو ماحول ہے اور ہمارے راجے کا جو ماحول ہے یہ پوری طرح سے الیکشن کو گھما پیرا کے اس کے اردگرد ہو رہا ہے ستہ پکش یہ چاہتا ہے چاہے دلی والی ستہ ہو یا مہاراستر کی ستہ ہو یہ چاہتی ہیں کہ اوٹوں کا دھروی کرن ہو بی جی بھی کوئی اچھے سے معلوم ہے کہ اگر اوٹوں کا دھروی کرن ہوتا ہے تو ہی وہ ستہ میں آتے ہیں اور اس کے لئے وہ الگ الگ ہتھکنڈے اپناتے ہیں جہاں تک مہاراستر کی بات ہے پچھلے کچھ دنوں سے جان بوجھ کے کچھ گھٹنائیں ہمارے راجے میں کروائی جا رہی ہے اور یہاں پر بی جی پی نے الگ الگ سیل بنائے ہیں الگ الگ کام لوگوں کو دیا ہے اسی میں سے ایک کام ہے سکل ہندو سماج مورچہ اس کے مادہم سے لو جہاد لینڈ جہاد ابھی بنگلہ دیش کی پرابلم اس طرح سے مسلم کے خلاف ایک ماحول بنانے کا جمع کچھ لوگوں کو دیا گیا ہے اس میں کا پرمک نام ہے نیتے شرانے جس کا ہر دن ایک ہی کام ہے صبح شام وہ گھما فرا کے مسلمانوں کے خلاف گالی کلوج کرتا ہے آپ شبد بولتا ہے اس پرکار کے الفاظ بولتا ہے کہ سامنے والے لوگوں کو برا لگے وہ آپ مانت ہو اس کے بھاشا میں اس کے بھاشن میں ہر دن یہ ملے گا تو مسلمانوں کو سمبودیت کرتے ہیں وہ بولتا ہے کہ یہ ہروے ساپ ہے ہرے ساپ ہے یہ جہادی ہے یہ روہنگیا ہے اس پرکار کی بھاشا وہ ہر دن وہ کرتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے اس نے دھرم سنسد بھی لگایا آئیوجیت کی تھی اور الگ الگ گاؤں میں انہوں نے مورچے نکالے انہوں نے اپنے مورچے میں مسلم بستیوں میں گھس کر اب شبد بولے ہیں لوگوں کی دکانیں جبردستی بن کروائی ہیں مسجدوں پر پتھر بھکوائے ہیں اور اس کا نتیجہ ہوا کہ کچھ گاؤں میں دکانوں پر حملے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ مارکٹ ہوئی ہے لیکن پھر بھی پولیس پرشاشن نے اس کی دکھل نہیں لی آخر میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ چھے سو سے اوپر چھوٹے چھوٹے اور بڑے ملاکر دنگے یہاں پر کروائے گئے ہیں سپریم کورٹ بولتا ہے کہ مہاراشت کی سرکار نپنسک ہے اس راجعہ کا گرہ منتری کچھ بھی ایکشن نہیں لیتا ہے وہ موک درشک بنا رہتا ہے جس کا عرث یہ ہے کہ اس کے چھتر چھایا میں یہ سب ہو رہا ہے جہاں تک حال کی گھٹنا کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اور بھارت میں بھی یہ نیم ہے کسی بھی دھرم کے جو دھرم گروہ ہے جو پرموک ہے جو سنستاپک ہے جنہوں نے سندیش لائے ہیں ہمارے محمد پیغمبر صاحب جنہوں نے اسلام کا سندیش پر دنیا کے لئے لائے امن کا پیغام لے کے آیا تو دنیا یہ کہتی ہے ہر دھرم یہ کہتا ہے کہ آپ کو دوسرے دھرموں کا بھی سممان کرنا چاہیے جتنا آپ کے دھرم گروہ آپ کو پریہ ہے اتنے دوسروں کے بھی دھرم گروہ دوسروں کو پریہ ہے تو سب کا سممان ہونا چاہیے لیکن رامگری مہاراج نے جان بجھ کے پیغمبر اسلام کے خلاف گلٹ ٹپنی کی جس کا لوگوں کو برا لگا نہ صرف مسلم بلکہ سبی اندھرموں کے سمدائے کے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ گلت ہے لیکن نیتے شرانے اور اس کی جو گینگ ہے وہ اس کا پرچار کروا رہی ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ رامگری نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے وہ اس کا سمرتن کر رہے ہیں اور اس کے سمرتن کے لئے انہوں نے مورچے نکالے ہیں اور ابھی فیلال حال میں احمد نگر میں ایک تاریخ کو جو مورچہ نکالا گیا اس مورچے میں انہوں نے رامگری کے مسجد کے طرف اس نے گولی مارنے کا اشارہ کیا ہے جو پوری ویڈیو جو گم رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ جان بوجھ کر کیونکہ اس کا بھاشن مراتی میں تھا لیکن مسلمانوں کو ٹوچنے کے لئے دبانے کے لئے وہ کھلتا ہے اپنے بھاشن میں کہہ رہا ہے وہ کہ مجھے اب ان کو سمجھانا چاہیے ان کو سمجھانے کے لئے وہ ان کی بھاشن میں میں بولوں گا اور وہ ہندی میں بولتا ہے کہ بھئیہ اگر ہمارے رامگری مہاراج کے خلاف کسی نے کچھ بھی کہا تو ہم ان کی مسجدوں میں گھس کر ان کو چن چن کر ماریں گے وہ مارنے کی بھاشا کرتا ہے اس کے بعد وہی کہتا ہے کہ اگر ہمارے دھرمگرو کے خلاف ان کا دھرمگرو کوئی بھی دھرمگرو اگر کچھ کہے گا تو ہم اس کی جبان کو بولنے کے لائق بھی نہیں رکھیں گے اس پرکار کے اس کے جملے ہیں جو ہم یہاں پر کہہ بھی نہیں سکتے اس پرکار کے اس کی بھاشا ہوتی ہے لیکن شاشن پرشاشن کی آر میں اس کا درلکش کیا جاتا ہے گرہ منتری کچھ نہیں کہتا ہے مکہ منتری کچھ نہیں کہتا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ نشی طرف سے آپ تک جنگ ہے یاد رکھیں ہمارا یہ کام ہے سوشل زنگرڈن ہے راج کے نیتہ لوگ ہیں سب لوگ سماج کو سمجھانے کا کام کر رہے ہیں لیکن سماج میں سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں اگر کسی نے ایکشن کا رییکشن اگر دیا اگر اس کو ایکشن کرنی آتی ہے تو مسلم سماج بھی رییکشن کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے شانتی ویوستہ بنی رہنی چاہیے لیکن یہ صرف مسلم سماج کی جمعہ داری نہیں ہے یہ رانے ان کمپنی بی جے پی ان کمپنی اس کے بعد میں آر ایس ایس ان کمپنی ان سب کا بھی کرتا ہوئے ہیں کہ آپ بھی مسلم سماج کو دبانے کا بولنے کا آپ منت کرنے کا کام نہ کرے جو ہر دن ہو رہا ہے یہ بھومی کا ہونی چاہیے اور ہمارا پولیس پرشاہشن سے کہنا ہے سرکارے آتی ہیں سرکارے جاتی ہیں لیکن جو وردی والے لوگ ہیں انہوں نے اس پر ایکشن لینی چاہیے جو نیا دیش ہے جو مہاراست کا ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس کو سنگیان لینا چاہیے اور پولیس پرشاہشن کو نردش دینی چاہیے کہ اس آدمی پر کٹھوڑ سے کٹھوڑ ایکشن لی جائے کیونکہ اس کا جو بھی بھاشن ہے جو باتیں ہیں وہ سماج میں دویش پھیلانے والا ہے یہ دھرموں دھرموں کے بیچ میں لڑائی لگوانے والا ہے یہ دوسرے سماج کے پرتی نفرت پھیلانے والا ہے ایسے اس پر گمبیر چارجز لگتے ہیں یہ سبھی گمبیر دھارائیں چاہے وہ 302 کی کلم ہو 153 کی کلم ہو 352 کی کلم ہو 352 کی کلم ہو یا ایسی دھارائیں اس پر لگنی چاہیے اور اگر کیونکہ اس نے پہلی بار نہیں ہو رہا کنٹینیو سلسلہ چالے ہو یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے انٹینشنلی سے کہا جاتا ہے تو اس کے انترگت انٹینشنلی کام کی جا رہا ہے تو اس کو تو UAPI بھی لگنا چاہیے دیش درو کی دھارا بھی لگنی چاہیے کیونکہ دیش کو بٹوارا کرنے کا کام کر رہا ہے تو اس لوگ اس کو بہت ہی سادے سمپل پنے سے سرکار نہ لے سماج کی بھاؤنائیں ہیں نہ صرف مسلم برکہ انے دھرمندے پک جو دل ہیں لوگ ہیں ان کی بھی بھاؤنائیں آہت ہوئی ہیں اور اس سب کا کہنا ہے کہ یہ سرکار کو ابھی ایکشن لینی چاہیے اگر یہ سرکار ایکشن نہیں لیتی ہے تو جن سہلاب کس اور جائے گا یہ کہنے ہی سکتے ان کی راجنی تک جو منشاہ ہے وہ پوری نہیں ہوگی یہ سماج جانتا ہے اپنی پاپوں کو اپنے کرموں کو اپنی جو کمیہ ہے اس کو چھپانے کے لیے بی جے پی اور ان کی کیا کی کام کروا رہی ہے ہم آپ کے چینل کے مادیم سے یہ نیویدن کرتے ہیں سبھی جنتا سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کرپہ شانتی بنائے رہیے پولیس پرشنشن سے یہ نیویدن کرتے ہیں کہ آپ تک کال ایکشن لیں اسی پرکار سے ہم ممبئی کے ہائی کورٹ کے سپریم نائدیش صاحب سے بھی اندروت کرتے ہیں کہ آپ بھی سویم سنگیان لے کر ان پر کورٹر کاروائی کریں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ سلسلہ اور چلتا رہے گا اور اگر وہ چلتا رہا تو پھر اس دیش میں جیسے وہ چاہتے ہیں اس راجے میں دنگے ہو جائے وہ نوبت نہ نے پائے یہی ہم اس چینل کے مادیم سے آپ کے مادیم سے نمبر اندروت کرتے ہیں دھنیوید دکٹر باری صاحب نے جو کہاں ہے انہوں نے اپنا درد اور غصہ دنیو بیان کیا ہے اور کانون کے طور پر کانون کے دائرے میں رہے کر انہوں نے جو باتیں کی ہیں اسے گنبیتہ سے دینا چاہیے اور ایسے ہیٹسپیس سے سرکار نے اس پہ سنگیان لے کے ایسے لوگوں پر کاروائی کرنے چاہیے تو دوستو دیکھتے رہیے سیشٹنڈیویڈ چینل اور میں آپ کے ساتھ سید جاوید آپ نے اگر ہماری چینل کو پہلی بار دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک اور سبسکر کریے اور ہمارا سمرتن کریے